تیری تلاوت سمجھے تھے جب کوئی مرد عورت تحجد میں مسوا کر کے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے بالکل ہونٹوں کے سامنے آ جاتا ہے یہاں اپنے اس کے موں کے سامنے موں کر دیتا ہے اور کہتا ہے اور قرآن پڑھ اور قرآن پڑھ اور قرآن پڑھ کہ تیرا قرآن ہماری جزا ہے جیسے روٹی ہمارے اندر جاتی ہے تو ہمارا پیٹ بڑھتا ہے وہ کا فرشتوں کے پیٹ میں تحجد کا قرآن جاتا ہے اور ان کا پیٹ بڑھتا ہے جس گھر میں نماز نہیں جس گھر میں تحجد نہیں جس گھر میں فرائض نہیں ہے وہاں تو اندھیری رات ہے اندھیری رات ہے کتنے کروڑوں گھر ہیں ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں کتنے کروڑوں گھر ہیں ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں ہے رابعہ بسری تحجد کے لئے عشاء کی نماز کے بعد غسل فرمات یہ عورت عورت ہونے کے ناتے قابل ذکر نہیں ہے کہ میں بارہ سو سال کے بعد پاک پتن کی عورتوں کو اس کا قصہ سنوں یہ حبشی تھی کالی کالا بھی ہونا بدصورت بھی ہونا حبشی و نسل کالے بھی بدصورت بھی یہ باندھی تھی آزاد نہیں تھی یہ بانج تھی قابل اولاد نہیں تھی جس عورت میں یہ تین عیب ہوں اسے زمانہ یاد رکھ سکتا اسے تاریخ یاد رکھ سکتی ہے تو اچھ بارہ سدھی کے بعد میں کیوں رابعہ کی کہانی مردوں عورتوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ وہ عورت تھی جس نے اللہ کو پا لیا تھا یہ غسل کر کے اپنے خامن سے فرماتی میں آپ کو میری ضرورت ہے میری ضرورت ہے اگر وہ فرماتے کوئی نہیں ہے تو پھر ان سے کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کرلوں وہ کہتے اجازت ہے تو پھر فجر کا مسلح ہے ان کے جوانی میں بیالی سال کے عمر میں تو یہ خود انتقال کر گئے کہ خامن فوت ہو گئے جوانی میں تو بہت بڑے وقت کے شیخ بڑے عالم وہ چل کر آئے رابعہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کوئی شادی کا شوق نہیں تھا رابعہ کی نصبت لینے کا شوق تھا دونوں نے فرمایا چار باتوں کا جواب دے دو میں شادی کر لیتی کہ کیا کہ میرے لئے جنت کا فیستہ ہے یا جہنم کا کا پتہ نہیں کہ جب قیامت میں اٹھائیں جائیں گئیں تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کسی کے کلٹے ہاتھ میں آئے گا کام عمل اس کا تو میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کلٹے ہاتھ میں کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ جب اللہ ترازو تولے گا کسی کی نیکی دھکے گی کسی کی بڑے گی تو میری گھٹے گی یا بڑے گی کہ مجھے تو پتہ کوئی نہیں کہ جب کل سراز سے گزاریں گے کوئی پار ہو جائیں گے کوئی گر جائیں گے میں گروں گی یا پار ہوں گے کہ مجھے تو پتہ نہیں کفر جاؤ میں خوار گئنے مجھے تیاری کرنے دو اور بیالی سال کے عمر میں انتقال ہو گیا آیا اور خامد تو تھے نہیں ہجب اللہ سے تعلق تھا اٹھی ہیں سارن بنانے کیلئے تو دیکھا چولے پہ بیٹھیں تو پیاس کوئی نہیں پیاس کوئی نہیں تو بھی نے کہی یا اللہ پیاس ہی کوئی نہیں کیا پیاس کوئی نہیں کوئی چیل کموں سے اڑ کے آ رہی تھی اور اس کے پنجوں میں پیاس تھا رابعہ نے کہا یا اللہ پیاس کوئی نہیں چیل کے پنجے ڈھیلے ہوئے اور پیاس سیدھا آ کر رابعہ کی چھولی میں گرہ ہے کہ میرے بندی تو میری ہو گئی یا میں چینوں کو تیرا خادم بنا ہوں گا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اپنی خادمہ کو خواب میں ملی تو انہوں نے پوچھ آپ کے ساتھ کیا ہوا تو فرمایا میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے کے من رب بکی تیرا رب کون ہے تو میں نے آگے کہا سبحان اللہ چالیس پرس جس کے عشق میں زندہ رہی چالیس پرس جسے پوجا کرتی رہی چالیس پرس جسے بھولا نہ سکی یہ چار ہاتھ زمین میں آکے میں سے بھول جاؤں گی یہ سوال کرنے آگے ہو من رب بکی تم انکر نکیر کرنے گے اچھا بھئی نراز نہ ہو تم سے تم آگے پوچھتے ہی کوئی نہیں اور واپس چلے گئے ہیں ایک اللہ سے تعلق ایک زندگی کے دو سرے ہیں ایک اللہ سے جڑتا ہے ایک بندوں سے جڑتا ہے اللہ سے جڑتا ہے عبادت کے ساتھ نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ صدقات کے ساتھ ذکر کے ساتھ تلاوت کے ساتھ تحجد کے ساتھ اور دوسرا سرہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے وہ بھی اتنا ہی نازک ہے اگر اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو عبادات مردود ہو جائیں گے اور اگر عبادات کوئی نہیں ہوں گی تو اخلاق مردود ہو جائیں گے یہ دونوں دو پر ہیں ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے میرے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہوئی ہوئی کون کھڑے ہو گئے اچھا جو قاتل نہیں جواری نہیں بدقات نہیں بہت بڑا ظالم چور نہیں بہت بڑا ظالم کون یا رسول اللہ کا جو ازان سنے اور نماز نہ پڑے سارا پاک پتن ایسے ظالموں سے بھرا پڑا ہے کیا مرد کیا عورتیں اس ظلم سے بھری پڑی ہیں میرے بھائی و بہنوں مسلوں کو آباد کرو مسلوں کو آباد کرو مسجدوں کو آباد کرو یا الصلاة الصلاة میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا دوسرا رخ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم میری امت اپنے اخلاق اچھے کرنا اپنے اخلاق اچھے کرنا اپنے اخلاق اچھے کرنا کہ اسلام کی تکمیل عبادت سے نہیں ہے اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے عبادت بمیاد ہے اخلاق چھت ہے عبادت انتہا ہے عبادت ابتدا ہے اور اخلاق انتہا ہے عبادت اول ہے اور اخلاق آخر ہیں عبادت سے اسلام شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر جا کے مکمل ہو جاتا ہے اس وقت ہمارا معاشرہ کچھ نہ کچھ عبادات کا منظر کو پیش کرتا ہے لیکن اخلاق کی دنیا اجڑ گئی کھندر بھی کوئی نہیں نظرہ تھے چلو کہیں کھندر ہوتے تو ہم کہتے کھندر بتا رہے ہیں عمارت عجیب تھی فرمایا اسلام کہا تمہیں اسلام کا ستون بتاؤں کہا جی کیا فرمایا نماز کہا پھر تمہیں اسلام کی چھوٹی کی چیز بتاؤں کہا جی کیا کہا اللہ کے راستے کا جہاد پھر آپ نے فرمایا اور اب اگر تُو کہے تو تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں بادشاہ ان چیزوں کا عمبادوں کا بے ملاک امر ملا تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں بادشاہ کیوں یہ بادشاہ کم کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا ریایہ تیری خزانے تیرے تو میرا نبی کہہ رہا ہے تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں کہ اگر یہ تیرا ہے تو سارا دین تیرا یہ تیرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تیرا تو کہا اجل یا رسول اللہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں تو پہلے سنو معاذ بن جبل کون آدمی ہے معاذ بن جبل سوہ لاکھ صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرما معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں ایک آدمی صرف ایک معاذ کون آدمی ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا کون آدمی ہے کون آدمی ہے میرے نبی ہمارا رواج کیا ہے ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں میں بیٹھے بیٹھے کسی کو دروازے تک کسی کو دروازے تک کسی کو گاڑی تک کسی کا گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھا کے اللہ حافظ جس سے زیادہ تعلق ہو چاہے اسے گاڑی تک اور جب تک گاڑی چلی نہیں آتی ہم کھڑے رہتے ہیں یہ ہمارے تعلق کے انتہا ہے میرے محبوب نے پھر جی نہیں پھرا پھر ساتھ چل پڑے پھر باتیں کرتے جا رہے ہیں رخصت کرنے جا رہے ہیں یمن بھیج رہے ہیں اپنی وفا سے کوئی مہینہ ڈیڑ مہینہ پہلی کی بات تو پھر اور آگے گئے پھر اور آگے گئے چلتے چلتے سات میل تک ساتھ چلتے گئے چھوڑتے کو دنی کا فر پھر فرما معاذ یہ تیری میری آخری ملوقع اس کے بعد جب تو آئے گا تو تم میری قبر دیکھتے گا مجھے نہیں دیکھتے تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رونے لگے تو آپ بھی رونے لگے لیکن نبی بھی رونے لگے تو فرمایا معاذ اچھا نہ رو کیامت کے دن انشاءاللہ قریب ہوگی چونکہ میرے قریب ہو ہوگا جو تقوی والا ہوگا یہ اتنے بڑے آدمی کو اب دیکھنا میرا نبی کیسے سمجھا رہا ہے معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں دیکھ رہے ہو آپ نے زبان باہر نکالی جیسے معصوم بچے کو سمجھائے جیسے نکے والوں سمجھائے جاندہ ہے آپ نے زبان باہر نکالی انگلی اور انگوٹھے سے یوں پکڑا دیکھا ہے کباز بولے کچھ نہیں بس عمل کر کے دیکھا ہے معاذ زبان پر قابل رکھنا اس آرے دین کا بادشاہ ہے حضرت معاذ نے ارس کی یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے کہ تھکلت کا امو کا یا معاذ ارے معاذ اتنے عسیانہ ہو کر بچوں والی بات کر رہا ہے تجھے خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں تھکا دینے والی زبان ہوگی زبان سب سے زیادہ ہونے والا گناہ دھرتی پر یہ ایک ارس زبان کا غلط استعمال ہے دل کیر دیتے ہیں پکڑیاں اچھال دیتے ہیں عزتیں تار تار کر دیتے ہیں کروں کے چراح بجھا دیتے ہیں زندگیاں ویران کر دیتے ہیں ایک زبان کے بول پر اپنی زبان کو قابل میں لانا سکھو حضرت امہ آئیسہ کا واقعہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہے کہ قیامت ہے کہ کائنات کی افضل ترین ماں امہات المؤمنین جن سے بڑھ گئے اے میرے نبی کی عورتو تمہارے جیسی عورت دنیا میں ہے کوئی نہیں سلی ایک حدیث نیک پاک دامن عورت پر کوئی بدکاری کا کوتان لگا دے پھر وہ سو برس مسلے پر عبادت کر کے اللہ کے دربار میں جائے تو اللہ اسے جہنم میں گرا دے اگر توبہ نہ کریں توبہ نہ کریں نیک پاک عورت پر گرائی کا الزام لگانے والا سو برس کی بندگی کر کے بھی گیا تو اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے تو امہ عائشہ پر الزام لگانے والے کا کیا حرکت ہوگا اور الزام آخری درجہ کا آخری درجہ کا الزام لگانے والے منافق عبداللہ بن عبری صفیمان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور وہی نہیں اتنا بڑا الزام اتنی بڑی پاک عورت امہ عائشہ جس کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی ہے امہ عائشہ جس کا لغاب آخری شہر میرے نبی کے موں میں گیا ہے امہ عائشہ جس کا حجرہ میرے نبی کی آرام گہ بنا ہے امہ عائشہ جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی کسی اور بی بی کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی تھی وہ عائشہ بیٹی کس کی ابو بکر کون ابو بکر کون ابو بکر میرے نبی نے کہا میں نے سب کا حق ادا کر دیا پر ابو بکر کا نہ کر سکا اتنا بڑا الزام لگا وہی نہیں آرہی وہی بند وہی بند اب بھائیو جب الزام لگے تو ہر کوئی فوراں دھونے کی کوشش کرتا ہے یہ تو میرے محبوب کی محبوب بی بی پر الزام تھا اللہ نے فوراں ازالہ کیوں نہیں دیا باگ پتن کی عورتوں کو مردوں کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا زہر اتنا خوفنات ہوتا ہے مدینے میں آگ لگ گھر گھر میں ماتم اللہ کے نبی کی طبیت خراب اور نہ کھانا اچھا لگے نہ نیند آئے کہ سب سے محبوب دیوی پر اتنا بڑا الزام اور انہیں حالات بدلے کہ اللہ کے نبی کی طبیت میں ایک عجب انقباس حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ سرد حضرت عائشہ حیران پریشان کہ اللہ کے نبی کا معاملہ میرے ساتھ چھنڈا کیوں ہو گیا چھٹی لے کر ماں باپ کے گھر گئی کہ پتہ کرو کسہ کیا ہے کسہ کیا ہے قربان جو صدیق کے صبر پر کہ ایس اتنی باق بیٹی پر تحمت لگی ہے اور صدیق نے احتجاج نہیں کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے آپ کیوں نہیں اس کو بند فرماتے چھپ 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 کہ یہ اعلان ہے بد زبان کے آگے چھپ رہا کرو زبان نہ چلایا کرو یہاں ماں باپ سبق دیکھتے ہیں تو چھپ کیوں رہ گیا تو ابو جواب کیوں نہیں دیکھتا تو ہی ہیگدیاں سو کیوں نہیں سنایا تو ہی کیوں سامو برباد کر سڑیا اے ظالم ماں باپ ہیں یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں یہ سبق ہے بد زبان کے آگے چھپ رہنا چھپ رہنے والا کبھی عزت میں گھاٹا نہیں کھا تھا امتحان کے جگہے کہیں خامن کا مزاج سخت ہوتا ہے تو بیوی کو سبق ہے سبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے کہیں عورت کی زبان میں تیزی ہوتی ہے تو خامن کو حکم ہے سبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے جسے زبان بند کرنا آگیا اس کی عزت کو کوئی نہیں کھتا سکتا اور عورتوں کے لئے خاص طور پر ہے کہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے یہاں جہاں ٹولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں اور گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی مشرقی عورت کی ریت ہے اور معاشرہ ہمارا ظلم و ستم پر مبنی ہے سسرال والے ظالم ہوتے ہیں 99 فیصد کہیں ایک دو فیصد لڑکی کا بھی ظلم ہوتا ہے لیکن عام میں اسی معاشرے میں گزار چکا ہوں زندگی ظلم و ستم ہے ظلم و ستم ہے سسرال کا عورت کے اخلاق کا پتہ اس وقت نہیں چلتا جب وہ ماں ہوتی ہے اس وقت نہیں مدھا چلتا جب وہ بیوی ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے عورت 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 ہو اور وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ ساس بنتی ہے جب وہ کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آتی ہے پھر اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا صرف ہے اپنی بیٹی کے عیب شپاتی پھرتی ہیں اور اپنی بہوں کے خوبیوں میں بھی عیب نکالتی پھرتی ہیں